اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما وہ آدم خور کی جان بچانا چاہتی تھی رتناؤلی کا آدم خور ایک کہنا مشک شکاری اور ایک رحم دل لڑکی کا قصہ جو آدم خور شیر کی جان بچانا چاہتی تھی ہمالیا کی ترائی کے جنگلوں کی شہرت اپنے جانوروں اور پرخطر جنگلاتی سسلوں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے یہ جنگل بلا شعبہ شکاریوں کی جنت ہے ڈیر ہزار میل تویل یہ جنگل اسام برما اور نیپال تک پھیلے ہوئے ہیں جن میں بے شمار وادیاں پہاڑی سسلے دریا اور دلدلی کے لئے نظر آتے ہیں گھنے جنگلوں کے اس لا متناہی سسلے میں انگند حادثات و واقعات دفن ہیں یوں تو میں نے اپنی شکاری زندگی کے بہت سے ماہوں سال انجگلاتی سنسلوں میں بسر کیے مگر شکار کا ایک لرزہ خیز واقعہ آج بھی میرے دل و دماغ میں بلکل اسی طرح تازہ ہے جیسے کل ہی کی بات ہو اس شام میں جنگل کے مشرقی حصے میں اپنی مکین گاہ میں چھپا ایک ایسے آدم خور شیر کا انتظار کر رہا تھا جس نے رتناولی اور آس پاس کے دہات میں کچھ عرصے سے خاصی دہشت پھلا رکھی تھی اس آدم خور کے طاقت و طراج کی داستان خاصی طویل ہے آس پاس کے دہاتوں میں اس کی ہلاکت آفرینیوں کے بے شمار قصے مشہور تھے پولیس ریکورڈ کے مطابق اس موزی شیر نے اس وقت تک ایک سو تیس موویشی اور سنتیس انسان ہلاک کیے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے عجیب و غریب قوتیں حاصل ہیں مثلا جب چاہے گائب ہو جاتا ہے اس پر مستضاد یہ کہ وہ تین ماہر شکاریوں کو بھی اپنا لکمہ بنا چکا تھا اور اب میں چوتھا شکاری تھا جو مچان میں بیٹھا اس موزی کا انتظار کر رہا تھا جس درگ پر میری مچان تھی اس سے کچھ فاصلے پر ایک چرواہے کی آدھ کھائی لاش جھاریوں کے ایک جھنڈ میں عبرت کی تصویر بنی پڑی تھی وہ بدنصیب چرواہا اپنی گمشدہ گائیں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے میں آن نکلا تھا کہ آدم خور کا نوالہ بن گیا جب خاصی دیر تک وہ گھر نہ لوٹا تو محلے دار اور رشتہ دار اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے آدم خور کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ سب لاتھیوں اور بلموں سے مسئلہ تھے بدقسمت چرواہے کی تلاش میں انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا چرواہے کی لاش اس حالت میں پری ملی کہ اس کی ایک ٹانگ اور بازو گائب تھے لاش دریافت کرنے والے دہاتیوں میں مقامی آرام گھر کا خان سامہ دلاور خان بھی تھا دلاور نے لوگوں کو لاش چھینے سے روکا اور مجھے بلا بیجا اس لاش کا معاینہ کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آدم خور اپنا باقی شکار کھانے ضرور لوڈ کر آئے گا لہٰذا میں نے آرام گھر سے ضروری سمان منگوایا اور دلاور کی مدد سے ایک قریبی درخ پر مچان بان کر سر شام ہی آدم خور کی راہ دیکھنے لگا میرے چاروں طرف گہرہ اور پڑھ حیبت سکون تاری تھا جوہی سورج نے آخری سلام کرتے ہوئے مغرب کے دامن میں موت چھپایا فضا یک لخت چرند پرند کی ملی جولی بولیوں سے گون جھٹی شمال کی جانب سے آنے والی تھنڈی ہوا کے جھونکے دھم بھدم تیز ہوتے جا رہے تھے میں نے اپنے بدن پر کمبل اچھی طرح لپیٹ لیا اور سرد رات کا سامنا کرنے کی تیاری کرنے لگا اشاریہ چار سو ستر کی دو نالی رائیفل میرے سامنے رکھی تھی جس میں پلک جھبکتے ہی اٹھا کر نشانہ لے سکتا تھا خلافت ہوکا آدم خور نے آنے میں خاصی دیر کر دی آدھی رات کا عمل ہوگا جب جنگل کی شبہ دار زندگی کے شور کو کتے ہی گیر فطری سکوت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا میں فوراں چکنہ ہو گیا اور رائیفل ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر چرواہے کی لاش کو تاریکی میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا جنگلوں بیابانوں میں گزارے ہوئے شب و روز کی بدولت میں اندھیرے میں بھی بلکل اسی طرح دیکھ سکتا تھا جیسے دن کے اجالے میں موت کا سا سکون اس امٹ کا غماز تھا کہ کوئی غیر معمولی درندر جنگل میں متحرک ہو چکا ہے مجھے زیادہ دے انتظار نہ کرنا پڑا خاصی دور سے ایک جوان سا نبھر کے بولنے کی آواز آئی آئی رپیٹ خاصی دور سے ایک جوان سامبر کے بولنے کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ تمانیت بھری چیخوں میں بدل کر دور جانے لگی سامبر کی ان آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شیر سے ڈر کر بھاگا تھا مگر جب شیر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تو وہ تمانیت بھری آوازیں نکالتا وہاں سے دور جانے لگا اگر رات کے اس پہ ہے کوئی شیر کسی سامبر کو یوں زندہ بچ جانے کا موقع دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیر یا تو آدم خور ہے یا پھر شکم سیر یعنی اس کا پیٹ بھر چکا ہے میں پوری طرح ہوشیار اور چکنہ ہو گیا میرا اندازہ غلط نہ تھا چاندھی ثانیے بعد شیر کی طویل غراہت بلند ہوئی جس سے پر سکوت فضاء یک بار کی تھراؤ پھی آواز نڑکی تھی اور پوری کوئی سے نکل رہی تھی مگر مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے اور شیر در حقیقت جنگل کے کس حصے میں متحرک ہے تھوڑی دیر بعد شیر دوبارہ گرجہ اب کی بار اس کی آواز زیادہ واضح سنائی دی اور میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پہاڑی سسلے کی طرف سے سنائی دی ہے اس علاقے میں اپنی آمد کے دوران ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شیر کی کچھار بلند و بالا پہاڑی سسلوں کے درمیان کسی مقام پر ہے مگر بدقسمتی سے اب تک میرا اس سے آمنہ سامنا نہ ہو سکا تھا میں نے فقط اس کی مارک دیکھ کر ہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی نر ببر شیر ہے اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر آدم خور ہو گیا ہے تیسری بار شیر کی گرد سننے کے بعد میری انگلیاں سختی سے رائفل پر جم گئیں تقریباً آٹھ گھنٹہ اسی کشمکش میں گزر گیا مگر شیر کہیں سے بھی نمودار نہ ہوا دفاتن جنگل کے مغربی حصے سے خوف زدہ چیتل کی آواز گونچی جس کے ساتھ ہی سور بھی اپنی بھاڑی آواز میں شور مچانے لگے اور میں نے ان میں سے ایک کو بے تہاشا ندی کی طرف بھاگتے دیکھا وہ جس انداز میں بھاگا تھا وہ مجھے خبردار کر دینے کے لیے کافی تھا یقیناً انہیں شیر کی بوپالی تھی چاندھی ثانی بعد مجھے اور سور بھاگتے ہوئے آئے اور ندی کے نیم دلدلی حصے میں یوں گھسنے لگے جیسے پناہ کی تلاش میں ہو سوروں کا یہ رویہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ شیر کہیں قریب ہی ہے یکا یک شیر کی دھار ایک بار پھر گنجی اور ہرنوں کا ایک غول کلانچیاں بھرتا ہوا میری سامنے سے گزر گیا میں اپنی جگہ پوری ہوشاری اور مستدی سے بیٹھا درندے کی ایک جلک دیکھنے کا منتظر تھا مگر آدم اور میری توقع سے بھی زیادہ محتاط انداز میں پیش قدمی کہہ رہا تھا دفاتن میں نے اپنی پشت پر غیر مانوسی سرسراہت سنی مر کر دیکھنے کا موقع تھا نہ ضرورت کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی آدم خور کو خبردار کر سکتی تھی چند ثانی بعد وہی سرسراہت دوبارہ سنائی دی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گردن مور کر دیکھا مگر وہاں تو جیسے کوئی تھا ہی نہیں ابھی میں اس پرسرار حرکت کے ماخص کے بارے میں کیا سرائی کر ہی رہا تھا کہ مان وہ جھاڑیاں زور زور سے ہنے لگی جن میں لاش پڑی تھی میں نے فورن رائفل اس طرف سیدھی کر لی اور شیر کے برامد ہونے کا انتظار کرنے لگا مگر اس سے قبل ہی ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا آن واحد میں ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کوئی بڑا سا پتر ان جھاڑیوں کی طرف اچھالا ہو جن میں شیر کی موجودگی کا امکان تھا آن واحد میں ایک غسیلی غراہت کے ساتھ شیر کا سر جھاڑیوں میں سے برامد ہوا اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب تھا لمحہ بڑھ کے لیے تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ ہوا کیا تھا جب ہواس کسی قدر بحال ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ در حقیقت اس وقت وہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا جس نے آدم خور کو وہاں سے بھگا دیا تھا میرا اندازہ تھا کہ رات کے اس پہر کوئی دہاتی رفعہ حاجت کے غر سے جنگل میں آیا ہوگا اور جانوروں کی غیر معمولی نکلو حرکت دے کر اس نے خوف کی خالت میں چند پتھر جھاڑیوں کی طرف اچھال دیے ہوں گے بہرحال میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ جنگل میں آدم خور کی اطلاع کے باوجود کون احمق رات کے اس پہر اس طرف آنکلا تھا اگلی صبح میں نے نیچے اترنے سے پہلے دو تین ہوائی فائر کیے اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر کہیں آس پاس موجود نہیں ہے تو ہمیں آرام گھر واپس آ گیا یوں بھی مجھے معلوم تھا کہ ایک بار چکنہ ہونے کے بعد آدم خور دوبارہ ادھر کا روح ہرگز نہیں کرے گا اسی لئے میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ بے شک مردہ جلا دیں رتناولی کا وہ بنا آرام گھر رتناولی کا وہ بنا آرام گھر دراصل اچھے وقتوں میں کسی راجہ کا بنایا ہوا آلی شان بنگلہ تھا جب کبھی وہ سیر و شکار کے لئے اس علاقے میں آتا اس بنگلے میں ٹھہر تھا بنگلے کے چار طرف خاردار تاروں کا بیس فٹ اونچا جنگلہ تھا تاکہ شیر یا چیتہ پھلان کر اندر نہ آسکے اس بنگلے میں متعدد خواب گاہیں تھیں اہاتے کے اندر تیراکی کا ایک بڑا تلاب بھی تھا ایسے موسم میں جب جنگل میں گھاس اورچ کی تپیشتے خوشک ہو جاتی ارام گھر کا بغیچہ ہرہ بڑا ہی رہتا اپنے خواب گاہیں آ کر میں نے لباس بدلا اور نہا کر دلاور کا تیار کیا ہوا ناشتہ کیا میں نے متعدد بہر اس ارام گھر میں قیام کیا تھا اور گزشتہ دو سال سے دلاور ہی وہاں کا اکلوتا خان ساما تھا برلپ جنگل ہونے کے باعث اس ارام گھر میں زیادتر شکاری حضراتی قیام کیا کرتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ دلاور شیر اور دوسرے چانوں کے بارے میں اتنی ہی معلومات رکھتا تھا جتنی کی ہر ماہر شکاری کو ہو سکتی تھی میں نے بھی ایک آتھ بار اس کی خدمات مستالی تھی اور ہر لحاظ سے ایک بھرپور شکاری معمود پایا تھا ناشتے کے دوران میرا ذہن گزشتہ رات والے واقعے میں ہی الجا رہا اگر این وقت پر کسی نے مداخلت نہ کی ہوتی تو میں ضرور آدم خور کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جاتا رات والے واقعے کا تذکرہ میں نے دلاوریاں کسی مقامی سے اس لیے نہ کیا کہ وہ لوگ پہلے ہی خاصے تو ہم پرست تھے اور رات والے واقعے کی بنیاد بنا کر شیر کا واقعی بھوت پریت خیال کرنے لگتے رتناولی کے آدم خور کی جو کہانی مقامیوں اور دلاور کی زبانی مجھ تک پہنچی وہ اس قدر ڈرامائی اور سنسنی خیز ہے کہ اس کے بیان کے بغیر رتناولی کے آدم خور کی داستان ادھوری ہی رہے گی موسیقی موسیقی